اللہ تعالیٰ فرماتا وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ آگے کیا ہے فرماتا وَمِرْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اس کا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ گھوڑے باندھنے کی جگہوں سے یعنی استبل چھونیاں کہ جتنی زیادہ تمہارے پاس ایسی جگہ ہوں گی اتنا زیادہ روبتاری ہوگا کفار پر کہ ان کی تو اتنی تیاری ہے اتنے گھوڑے اسی مقصد کے لیے رکھیں وہ مربع کھانے والے زرداری کے گھوڑے مراد نہیں مجاہد کے گھوڑے کہ جن کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کفر کی کمر توڑنے کے لیے اس پہ مجاہد بیٹھے گا تو ان کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ان گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں کی کسرت سے بھی لراؤ کافروں کو اور دوسرا ربات کا معنی ہوتا ہے باندھنا آل حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اور جتنے گھوڑے باندھ سکو جتنے گھوڑے باندھ سکو یہ گھوڑے باندھنے کی بھی یعنی یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں فوج جذبہ جہاد کے لیے جتنے زیادہ گھوڑے باندھو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری حکم پر عمل ہے کہ تمہاری تیاری دیکھتے رہیں گے دشمن یہ کس لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُرْحِبُوا نَبِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ یہ سارا اسلیہ یہ سارے ٹینک یہ ساری توپے یہ سارے میزائل یہ سارے ریفلیں یہ سارے بم یہ ایٹم بم یہ سارے جنگی جہاز کس کے لیے ہیں فرمایا تُرْحِبُوا نَا تم اس سے ڈراتے رہو کس کو عَدُوَّ اللَّهِ اللہ کے دشمن کو وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمن کو یہ ہے مومن کی شان کہ اپنے دشمن سے مراد یہ نہیں کہ اپنے پلات سے دشمن بنا فرمایا بندوں میں نے تمہیں اتنا اونچا مقام دے دیا کہ تم خواہش کے بندے نہیں ہو مربے پلات دکان کے جھگڑے والے تمہارا دشمن وہ یہ جو میرا دشمن ہے وہ بُتوں کا پجاری وہ کافر وہ ہندو وہ شک وہ تمہارے دین کا دشمن وہ میرا دشمن بھی ہے وہ مومن تیرا دشمن بھی ہے اور ان کو ڈرانے میں بھی میں تمہیں سواب عطا فرماؤں گا